ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ السلام علیکم خیریہ سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آج میں آپ لوگ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا سائپریس جو ایو یورپ میں آتا ہے اس کے ویزے کے بارے میں کہ اس کا ویزہ کتنا آسان ہے کتنا مشکل ہے پاسپورٹ فریش پہ لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا تو چلتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور جانے سے پہلے پلیز سبسکرائب مائی چینل آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن ٹن ٹن کو ضرور دبا دیجیے چلتے ہیں ویڈیو 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 جیسے کہ میں نے آپ کو انٹرو کے اندر بتایا کہ میں آپ لوگوں کو سائپریس جو ایو کا میمبر ہے اس کی انفرمیشن دیتا ہوں کہ کتنا وہ آسان ویزہ ہے کتنے پیسے لگیں گے اور کیا ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائیڈ ہیں اور کتنے دن میں آپ کو وہ ویزہ مل جائے گا اور آیا یہ فریش پاسپورٹ پر مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا تو چلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایو کے اندر دیکھیں یہ سائپریس کے اندر سائپریس جو ہے وہ دو سٹیٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے ایک سٹیٹ جو ہے ایک جو کنٹری سائیڈ ہے وہ ہے ترکی کے پاس جو ترکی کے اندر میں آتی ہے اور دوسرا ایو کے میمبر میں ہے ٹھیک ہے جو ترکی کے اندر جو آتی ہے اس کے اندر آپ کو ویزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس ترکی کا ویزہ ہے تو آپ ترکی سے آپ سمپلی ٹکٹ لے کر آپ اس جگہ جا سکتے ہیں اور اس کو وزٹ کر سکتے ہیں بہت سارے سوالات میرے پاس آئے تھے کہ جی دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے تو یہی ڈیفرنس ہے کہ جو ایک سائیڈ ہے وہ ٹرکی کے اندر میں آتی ہے تو اس میں ویزہ ریکوائیڈ نہیں ہے آپ کو سپیشلی پاکستانی پاسپورٹ پہ ویزہ ریکوائیڈ نہیں ہے اگر آپ کے پاس ٹرکی کا ویزہ ہے تو آپ سمپلی فلائے کر سکتے ہیں ٹکٹ لے کر اس کے علاوہ جب آپ آتے ہیں دوسری سائیڈ پر جو سائیڈ ہم لوگ گئے تھے اور میں آپ کو بتاؤں گا اس کا دن کتنے لگے تھے تو اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی ایمبیسی جو آپ کے علاقے میں سائی پرس کی ایمبیسی ہے اس سے راپتہ کریں اور جیسے کہ یہاں پہ ہم نے کیا اور ہم نے ان کو کال کری انہوں نے بولا کہ ہم آپ کو ای میل ڈاکومنٹس کے ای میل بھیجتے ہیں جس کے اندر جو جو ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں اچھا ایک بات میں آپ کو کلیر کر دوں کہ جتنے یورپین کنٹریز سپیشلی ای ایو کے میمبر ہیں ان کی 99.9% جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ تقریباً سیم ہے بس یہاں پہ ایک چیز کا فرق آ رہا تھا کہ یہ لوگ فنگر پرنٹس جسے ہم بائیو میٹرکس کہتے ہیں وہ بائیو میٹرکس نہیں لیتے یہاں پہ سائپرس کے ویزے کے لیے ٹھیک ہے اور دوسری چیز جو ہمیں تھوڑی سی ڈیفیکلٹ لگی کہ سائپرس ٹریول کرنے کے لیے اگر آپ ٹرکی میں ہیں جیسے ہم ٹرکی گئے اور ٹرکی سے ہمیں سائپرس جو ایو کا میمبر ہے اگر ہمیں وہاں جانا تھا تو ہمیں کوئی فلائٹ نہیں مل رہی تھی تو پھر ہم نے وایا بیروت یعنی لبنان سے ہم نے وایا فلائٹ لی کیونکہ ٹرکی اور سائپرس جو ایو والا ہے اس کا آپس میں کچھ پڑا ہے تو وہ اس وجہ سے فلائٹس نہیں ہیں ان دونوں کنٹریز کے ٹھیک ہے اور بات رہی کتنے دن لگتے ہیں تو میں آپ کو اومان کا بتا سکتا ہوں اومان کے اندر ٹرکی کے جو سائپرس کی ایمبیسی ہے وہ تھری ٹو فائف ورکنگ ڈیز لیتی ہے اور جو اس کی فیس ہے وہ میں آپ کو نیچے لکھ دیتا ہوں یہ فیس آ رہی ہے اور اچھا ڈاکومنٹس کی بات کریں ڈاکومنٹس دیکھیں نورملی جیسے ایو اگر آپ کوئی یورپ جرمنی اٹلی فرانس اور ان ملکوں کے اگر آپ ویزے اپلائے کرتے ہیں تو ان میں کیا ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ آپ کی لاست سکس مند کی چاہیے ریٹرن ٹکٹ چاہیے دیکھیں ریٹرن ٹکٹ یہ کنفرم ٹکٹ نہیں ہوتا آپ اپنے ٹرائیول ایجنٹ کو بول کے کہ جس مجھے ایک بوکنگ دے دو وہ آپ سے شاید سو پچاس دو سو تین سو روپے چارج کرے گا اور دوسری چیز آپ کو اس میں انشورنس بھی نہیں چاہیے یہ بڑی اچھی چیز ہے دیکھیں بلکہ دو چیزیں ہمارا آپ کو بتا دیں ایک تو بائیومیٹرک نہیں چاہیے اور دوسرا انشورنس بھی نہیں چاہیے اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے پلس پوائنٹ ہے اور میں آپ کو پریفر یہ کروں گا کہ کبھی بھی آپ آؤٹ آف کنٹری جائیں تو اپنی ٹرائیول انشورنس کروالیں زیادہ مہنگی نہیں ہوتی ہے مگر آپ اس کے اندر آپ کا پورا میڈیکل اور ہر چیز کور ہو جاتی ہے اور آپ بڑے پیس فل موڈ میں ٹرائیول کر سکتے ہیں اور ٹیسری چیز آپ کی ہو گئی آپ کی تصویریں ٹھیک ہے جو آپ کی پکچرز ہیں پکچرز نورمل پاسپورٹ سائز پکچرز ہیں کوئی پیسیفک کوئی سپیشل کوئی سائز نہیں ہے اس کا جیسے امریکہ میں اور کینیڈا میں اور اورسٹریلیا اور یوکے کے اندر ایک ان کی سپیشل پیسیفک سائزز ہوتے ہیں کہ جی اس طریقے کے تصویر ہونی چاہیے تو کوئی ایسی تصویر کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر چوتی چیز میں آپ کو بتاؤں چوتی چیز آپ کا کمپنی کا لیٹر جدر آپ جوب کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں آپ نے ان کو بتانا ہے کہ جی میں یہاں بزنس کرتا ہوں یا جوب کرتا ہوں اگر آپ پاکستان سے اپلائے کر رہے ہیں تو اپنے چیمبر آف کومرس سے لیٹر لے لیجئے اپنے امپلائر سے لیٹر لے لیجئے اگر آپ جوب کر رہے ہیں کہ بھئی میں اتنی سیلری پہ اتنے عرصے سے جوب کر رہا ہوں اور جن لوگوں کو اس جو لیٹر ہوتا ہے اس لیٹر کی انفرمیشن چاہیے تو وہ مجھے انسٹاگرام پہ یہ میرا انسٹاگرام ہے انسٹاگرام پہ بھی آپ مجھے میسج کریں میں آپ کو ای میل کر دوں گا آپ کو میسج کر دوں گا یا آپ کمنٹ بھی بھی مجھے بتا دیں کہ میں آپ کو آپ سے کانٹیکٹ کر کے آپ کو وہ جو ایک پرفارما ہے جس طریقے سے ایمبیسیز جو وہ ایک سپیشل پرفارما ہوتا ہے ایک طریقے کا ایک اچھی ورڈنگ انگلیش کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں میرے پاس تین چار پڑے ہوئے ہیں تو تین چار نورملی میں کبھی شیفل کر کے اس کو یوز کرتا رہتا ہوں تو وہ میں آپ کو پروائیٹ کر دوں گا دوسری بات آگئی آپ کی آپ کے ہوتل بکنگ کی دو چیزیں جو ہیں ایک ٹکٹ اور ایک ہوتل بکنگ یہ آپ نے ایک دیکھیں ایک دمی ایک الگ چیز ہوتی ہے دمی جس کا بیک گراؤن کچھ نہیں ہوگا ایسا کام نہیں کرنا آپ نے سمپلی ٹریول ایجنٹ کو بولنا ہے یا بکنگ ڈاٹ کوم یا کدھر بھی جا کے پے لیٹر کر کے آپ اس کو بکنگ کر سکتے ہیں کہ اس میں ایک ٹائم لیمٹ آئے دے گی اس ڈیٹ سے پہلے تک آپ اس کو فری کینسل کر سکتے ہیں تو وہ آپ بکنگ کے ان کیس اگر وہ ایمبیسی اس ہوتل کو ای میل کرتی ہے کہ جی اس نام سے فلا نام سے آپ کے پاس گیسٹ کی بکنگ ہے یا نہیں ہے تو وہ اٹلیسٹ آپ کو وہ بتائیں کہ ہاں جی ہمارے اس نام سے گیسٹ کی بکنگ ہے it doesn't mean کہ آپ نے پے کیا ہے کہ نہیں پے کیا no problem اور ٹکٹ کا بھی جیسے یہ میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ٹکٹ ہو گیا ہوتل بکنگ ہو گئی کمپنی کا لیٹر آیا اگر آپ تو اپنے خود اون کرتے ہیں کمپنی تو اپنے ٹیکس کے پیپرز اور چیمبر کا پیپر اور یہ ڈاکومنٹ جمع کرا دیں بینک سٹیٹمنٹ جمع کرا دیں اور اگر آپ جوب کرتے ہیں تو امپلوائر کا لے لیں اچھا اس کے اندر جو ہے میں پریفر یہ کروں گا پریفر میں آپ کو یہ کروں گا کہ آپ فریش پاسپورٹ پہ سائپرس کا ویزا اپلائیں نہ کریں ٹھیک ہے تو ہم تین دوستوں نے اپلائے کیا تھا ان میں سے جو ایک دوست تھا اس کے تین چار کنٹریز انلی وزٹ ہوئے تھے تو تھوڑا سا انہوں نے ان میں ایکسٹرا ڈاکومنٹس مانگے تھے ایکسٹرا ڈاکومنٹس کیا مانگے تھے اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ان کی سیلری سلپس بھی چاہیے لاست سکس منت کی تو وہ ہم نے پھر ان کو سیلری سلپس بھی پروائیڈ کی تھی اور یہاں پہ جو ہے بہت امان مسکت کے اندر کی بات کروں گا اگر میں آپ کو اس لیکن میں نے مسکت میں اپلائے کیا تھا مسکت کے اندر جو امبیسی ہے وہ بہت کوپریٹیو ہے بہت فرینڈلی ان کی وہ ہے ڈیلنگ ہے بہت اچھے دریقے سے انہوں نے انٹرٹین ہمیں کیا اور چار پانچ دن کے اندر اچھا ایک چیز میں آپ کو سائپرس کی آپ کو بڑی امپورٹنٹ بتاؤں اگر جب آپ سائپرس کا ویزا اپلائے کریں گے تو آپ نے جتنے دن کا ویزا چاہیے آپ کو آپ اتنے دن ہی دالیے گا کیونکہ وہ بڑے سٹرکٹ ہیں اس معاملے میں اگر ہم نے لکھا تھا دو دن کا تو انہوں نے ہمیں دو دن کا ہی ویزا دیا تھا مطب việc یعنی اگر ہم نے لکھا تھا اٹھارہ سے لے کے بیس تک کا تو انہوں نے ہمیں اٹھارہ سے بیس تک کا ہی ویزا دیا یعنی انہوں نے بولا جیے تین دن بنتے ہیں اٹھارہ انیس اور بیس یعنی اٹھارہ سے پہلے ہم انٹر نہیں ہو سکتے اور بیس کے بعد ہم رک نہیں سکتے اگر آپ کا موڈ تین دن رہنے کا ہے تو اٹلیس پانچ دن کا ویزا اپلائے کریے گا اور بات رہی بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے بہت سارے سوالات لوگوں کے آتے ہیں کہ جی بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے تو دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں اٹلیسٹ آپ کے دو سے تین کنٹریز ویزٹ ہونے چاہیے سائپرس کا ویزا اپلائے کرنے سے پہلے اور کوشش یہ کریے گا کہ ٹرکی کا ویزا پہلے لگوال ہے سائپرس جانے سے پہلے کیونکہ all the way پاکستان سے یا اومان سے ڈائریکٹ اگر آپ فلائٹ لے کے جائیں گے تو وہ i don't think so get it worth it کیونکہ جو تقریبا پاکستان سے بھی تقریبا 80-90,000,000 روپے کی ٹکٹ ملے گی آپ کو سائپرس کی اور اومان سے بھی تقریبا 300-300,500-300 ریال کی ٹکٹ ملتی ہے تو بیٹر یہ ہے کہ آپ سائپرس کی جگہ آپ ٹرکی جائیں ترکی سے آپ ویہا لبنان یا ویہا بیروت ہوتے ہوئے آپ سائپرس چلے جائیں اور واپسی پہ آپ ڈائریکٹ آ جائیں تو اس میں ایک تیر دو شکار ہو جائیں گے آپ کے دو کنٹریز بھی آپ کے کور اپ ہو جائیں گے اور آپ دونوں کنٹریز کو ٹرکی کی میریہ ویڈیو دیکھئے گا ٹرکی کا ویڈیو میں نے بنایا امید ہے کہ آپ لوگ کو ویڈیو میری پسند آئی ہوگی تو پلیس سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا اور سٹے ٹیون انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ